السلام علیکم ناظرین سندھ اگری کلچر انفرمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آج ہم نے ایک اور ویڈیو بنانے کا پروگرام بنایا ہے آپ دیکھ بھی رہوں گے کہ نیچے آپ کو گنہ نظر آرہا ہوگا تو آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ گنے کی گاشت کے حوالے سے بنانے جا رہے ہیں اور آج اس کی معلومات دیں گے کہ گنہ کیسے زمین پر لگتا ہے اس کے ساتھ کنسی پسل لگتی ہے زمین کیسے تیار ہوتی ہے کتنا خرچہ آتا ہے اور یہ کتنا مند اترتا ہے اور کیسے لوگ اس سے کیسے کم آ سکتے ہیں ہمارے کاشکار بھائی تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو آخر تک لیں اب مزید کچھ تاکیر کیے ہم آپ کو ہمارے اگری کلچر ایکسپورٹ بورا بھائی کے پاس لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں بریف لی بتائیں گے جی بورا بھائی کیا حال ہے آپ کے سب خیر ہے بورا بھائی آج گنہ لگ رہا ہے تو بتائیں گے کہ یہ گنہ کی زمین کیسے تیار کیا آپ نے ہاں سر بنا بتائیں گے جی تو کیا خرچہ آگیا پر اکڑ پر آپ کا حل کا زمین بنانے کے لیے آج نو آزار ہو گیا ہو جائے اور دس آزار تقریب ہو جائے دس آزار روپے آگیا اس کے بعد آپ نے بیج جو ہے وہ اس میں ڈالا ہے تو یہ بیج کتنا آپ نے اس میں ڈالا ہے اور اس کی کیا خرچہ اس پر آیا ہے زمین میں ہاں اس میں بیج ہے سو مانے اکڑ میں چل جاتا ہے بھی سو مانے اکڑ میں چل جاتا ہے تو آپ کو کتنے کا پڑا یہ ایک اکڑ ہمارے کو بڑا ہے بیس ہزار روپے اکڑ کی پڑا ہے بیس ہزار روپے پانچ ہزار روپے دوسری خرچہ ہے تو یعنی پچیس سے تیس ہزار روپے جو ہے وہ ایک اکڑ پر بیج آ جاتا ہے اچھا تو ابھی جو ہے وہ آپ اس کو لگائیں گے اس کے ساتھ اور کون سا فصل آپ لگائیں گے اس میں ہم کن کی لگا رہے ہیں گندم لگائیں گے گندم بھی اس میں آپ لگائیں گے اور یہ جو ہے وہ اپنا کب تیار ہو جائے گا کرنا کتنے عرصے میں تیار ہو جاتا ہے یہ سر سال میں تیار ہو جائے گا ایک سال میں یہ تیار ہو جائے گا ابھی پوک آیا اس ٹیمائنگ دے کاٹریٹ اچھا دوسری بات دوسرے جو ہے وہ یہ سوال ہے کہ اس پہ خاد جو ہے وہ کیا کونسی لگے گی اور کتنی کتنی لگے گی جو ہمیں خاد کی سال میں چار بوری ٹی اے پی کی لگ جائیں گے ٹھیک ہے جس میں تو لگ جائیں گی چار جان تو چلا دیں گے ٹی بھی تیس پہ جس میں یوریا اور ٹی اے پی مکس ہوگی گا ٹھیک ہے اور دوسری چلے گی زوریا یوریا کتنی چلیں گی تقریباً زوریا چل جائیں گی چھے چھے بوری اکڑ میں چھے چھے بوری اکڑ میں یوریا چلے گی چھے وہ چاروں دس دس بارہ چودہ بوری پکی پکی ایک اکڑ میں سال میں چودہ بوری ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا چودہ بوریاں چلیں گی اب چودہ بوری کا حساب یہ ہوتا ہے کہ خات کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ کبھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں تو جس حساب سے یہ خات کے ریٹ ہوں آپ اس حساب سے حساب کر لیجئے گا کہ خات کا خرچہ کیا ہے اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے فصل پہ تو یہ کب تیار ہوگا یہ تو کمان تو ہوگا بارہ مینے میں تیار گنکی اس میں چھ مینے میں تیار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے گنکی اس کا خرچہ نکال جاتی ہے اچھا گنڈوں میں اس کا خرچہ نکال جاتی ہے اچھا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جب اترے گا تو اس کی کیا ایوریج آتی ہے یہ بار اکر کتنا جو ہے وہ آتا ہے اور اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے نکلتا ہے یہ جو ہم خرچہ کر رہے ہیں امید ہے چودہ پندرہ سو من کی امید ہے چودہ پندرہ سو من ایک اکر ایک اکر کی امید ہے ٹھیک ہے اور کیا ریٹ چلتا ہے ابھی کیا ریٹ ہے اور کیا ریٹ امید چلتا ہے سیزن سون رہے ہیں بول رہے ہیں کہ ڈھائی سو رویہ من چل رہی ہے ڈھائی سو رویہ من چل رہی ہے سون رہے ہیں ویسے کمات کا یعنی گنے کا دو سو ڈھائی سو رویہ من چلتا ہے آخر میں بھی اور سٹارٹنگ میں کبھی کبھی دو ڈھائی سو بھی چلا جاتا ہے تو آج کل کیونکہ کلینی بھی اتنی مہنگی ہے اور ننگائی کا دور ہے تو دوسرا مجھے یہ آپ بتائیں کہ یہ جو ہے وہ اپنا ایک سال میں تیار ہونے تک مطلب یہ جو اتنا اس کا خرچہ ہے یہ سب گندم سے اتر جائے گا اور یہ تیار ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کی کٹائی ہوتی ہے یہ کیسے کٹتا ہے اور یہ شگر مل تک کیسے پہنچتا ہے اس کی لیپر آتی ہے لیپر اس کو کٹتی ہے لیپر بانتی ہے گڑے گڑیوں باندھ گئے پھر ٹک میں یا اٹھا لے نروان کیلئے پھر یہ جا کے جو ہے وہ میل میں چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ گندم لگا رہے ہیں کوئی دوسرا فصل بھی لگ سکتا ہے یا صرف آپ گندم لگا رہے ہیں لگے گی گندم نہیں اس میں پیاس اور کماند لگ سکتی ہے پیاس پوکی ہوئی پہلے اس میں کماند لگ سکتا ہے پیاس نہیں ہے گندم کا سکتا ہے تو یعنی اگر ہم اس کو ایوریج ایک لگائیں کہ ہزار سے بارہ سو من ایک اکڑ اگر اترے گا تو یعنی یہ ایک اکڑ جو ہے وہ دو سو روپے کے حساب سے دو سو روپے دو سو روپے من کے حساب سے آپ لوگ حساب کرنے کے مطلب یہ کماندھی ہے تو یہ دو سو روپے vagy آستی qué اگر ساکتا ہے آج Knock off ٹھا لکھ آیا ٹھائی لاک רوپے کے حساب بناتا ہے اور جیسے 6,000 Fr اگر کھا جاتا ہے اس کا خرچہ اور اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں پھر اس کی اچھا اس کی جو ہے وہ صفائی بھی ہوتی ہے جیسے گودی ہم اس کو کہتا ہے تو وہ کتنی ہوتی ہے سال میں اس کے کھتی کا ہر لگتے ہیں جوڑے کے بیل سے جو ہر لگتے ہیں بیل سے ہر بھی لگتا ہے اور اس کوڑر کی بڑائی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کتنے ہو جاتی ہیں سیزن میں سیزن میں بس اس میں ایک جا ہر لگے گا دو تین گھڑے نکلیں گی بس اچھا تو اس کا کیا خرچہ آتا ہے کہ اس کا بس دو ہزار مائیک کرد ہے کونر کی کونٹ کا اور ہزار مائیک کر دیتا ہے اگر گنے کا بہت گنے کا خرچہ کیلے کے حساب سے تھوڑا کم ہے اور یہ جلدی بھی تیار ہوتا ہے اور فصل بھی اچھی دیتا ہے لیکن زیادہ فائدہ تب ہے جب اگر آپ کو ریٹ اچھا مل جائے فصل کا تو تو یہ جو لگا ہوا ابھی یہ کون سی سن کی جو ہے وہ برائیٹی ہے یہ کونسی ورائیٹی ہے یہ ہے تیرہ سو چھتیس بولتے ہیں تیرہ سو چھتیس سندھ کا جو تیرہ سو چھتیس ہوتا ہے یہ وہ ہے یہ والا طرح ٹھیک ہے جی تو مطلب یہ سارا کچھ اس کا اس طریقے سے یہ ہوتا ہے پانی کا کیا حساب کتاب ہے یہ کتنا پانی لیتا ہے ہے اچھا جتنا پانی ہوگا اتنا ہی زیادہ جاتا ہے تو پانی اس کو آٹھویں دن لگتا ہے آہ پانی آٹھ میں دن لگتا ہے آٹھ میں دن پانی لگتا ہے تردی میں تو پندرہ دن میں بھی آ جاتا ہے اور بارش بھی برداشت کر لیتا ہے بارش گمی اور اس میں کوئی بیماری بغیرہ لگتی ہے ہے کوئی کیلو سڑھا لگتا ہے پھر اس کی دوائی ہے وہ دانے دال دوائی اچھا وہ کیا لگ جاتی ہے ایک اکڑ میں ایک اکڑ میں ایک تھیل ہی لگ جاتی ہے کتنے کی ہوگی وہ وہ میرے خیال دو ہوگی تیس سو بھی ہوگی چوبیس سو کی بھی ہوتی ہے اچھا پھین تیس سو کی بھی ہوتی ہے جیسی لے چلیں بہت شکلی آپ کا آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائی خرام کی اور کرنے کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے پھر کسی فصل پر ضرور بات ہوگی تکلی ہے میڈا روزیں بہت شکریہ